اس کہانی میں ہم ایک ایسے بڑھے کو دیکھیں گے جو ہمیسا لڑکیوں کا شوق رکھتا تھا کیونکہ اس کی سادھی نہیں ہوئی تھی اور وہ یہی سونچتا رہتا تھا کاش وہ پھر سے جوان ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر ایک دن بڑھا ایک لڑکی کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے تب وہ لڑکی اسے بتاتی ہے مجھے ایک دبا کے بارے میں پتا ہے جسے لینے کے بعد تم جوان ہو سکتے ہو اور اپنے گھوڑے کو دوڑا سکتے ہو پھر بڑھا اس دبا کی خوج میں نکل جاتا ہے اور فائنلی اسے وہ دبا مل جاتی ہے وہ جیسے ہی اس دبا کو کھاتا ہے وہ پھر سے جوان اور ہینڈسوم بن جاتا ہے اب کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم ایک بھولے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام گیری ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نمبر کا تھرکی بھی تھا اور وہ اپنی دکان میں بیٹھ کر پورا دن لڑکیوں کی فوٹوز دیکھتا رہتا تھا ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے پاسپورٹ سائچ فوٹو کھچبانا ہے پھر گیری اسے ایک کوٹ نکال کر دیتا ہے اور اسے کپڑے چینج کرنے کے لیے بولتا ہے وہ لڑکی اندر جا کر کپڑے چینج کرنے لگتی ہے لیکن گیری چھپکے سے اسے کپڑے چینج کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس لڑکی کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے اور وہ لڑکی دکان میں بہت زیادہ ہنگامہ کرنے لگتی ہے اور اسے بھلا برا بول کر بہاں سے چلی جاتی ہے گیری کی دکان کے برابر میں ایک سیلون کی دکان تھی جس کے اونر کا نام لی ہوتا ہے لی گیری سے کہتا ہے ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور اب ہمیں لڑکیوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن گیری اس کی بات نہیں سنتا کیونکہ اس کا اوجار ابھی بھی کھڑا ہوتا تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور رات کو اپنی فیبریٹ اسٹار کی مووی دیکھنے لگتا ہے وہ ایک ایڈلٹ مووی ہوتی ہے مووی دیکھتے ٹائم گیری کی باڈی میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ہاتھ گاڑی چلا کر خود کو تھنڈا کرتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے گیری کی سادھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک فٹیچر تھا جس کی بجے سے وہ پورے دن لڑکیوں کی فوٹوز دیکھتا رہتا تھا اور لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اگلے دن لی اس کی دکان پر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے اپنے شہر میں ایک بار کھلا ہے جہاں پر لڑکیاں پیسے لینے کے بعد کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لی کی بات سن کر گیری مان جاتا ہے پھر یہ دونوں رات میں اس بار میں جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لڑکی لی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے گیری اسے دیکھتا ہے اور اس کا گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکی بھی گیری کو دیکھنے لگتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کا نام لوسی ہوتا ہے اور وہ گیری کے گھر پر آتی ہے پھر گیری اسے گھوڑی بنا کر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے گھپا گھپ کرنے کے بعد گھپا گھپ کرنے کے لیے گیری نے لوسی کو پیسے دیے تھے لیکن گیری کا گھوڑا تھک چکا تھا اور وہ زیادہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا مشن فیل ہونے کے بعد گیری لوسی سے باتیں کرنے لگتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے تمہیں میرا گھوڑا کیسا لگا لوسی یہ سن کر ہسنے لگتی ہے اور اس کا مزاق اڑاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے ایک دبا کے بارے میں پتا ہے جو بھولے کو بھی زبان بنا دیتی ہے اور وہ اپنے شہر میں بھی ہے لیکن وہ کہاں ملے گی یہ مجھے نہیں پتا گیری اس کی بات سنتا ہے اب گیری کو کسی بھی حال میں وہ دبا چاہیے تھی کچھ دنوں کے بعد ایک نئی بیلڈنگ میں ایک موڈل کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا گیری بھی اس موڈل کی فوٹوز لے رہا تھا یہ موڈل بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جسے دیکھ کر گیری کے موں میں پانی آنے لگتا ہے تب ہی اس موڈل کا مینجر وہاں پر آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو فوٹوز لینے سے منع کرتا ہے کیونکہ موڈل کا میک اپ کرنا تھا مینجر کی بات مان کر سارے فوٹوگرافرز رکھ جاتے ہیں اور میک اپ آرٹس موڈل کا میک اپ کرنے لگتا ہے گیری کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس موڈل کے پاس آ کر اس سے نام پوچھنے لگتا ہے میک اپ آرٹس سامان لینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے گیری موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس موڈل سے کافی ساری باتیں کرنے لگتا ہے باتوں ہی باتوں میں گیری اس کے پاس آنے لگتا ہے وہ موڈل کہتی ہے میرا ریٹ بہت آئی ہے تو مجھے افورڈ نہیں کر سکتے میں صرف امیر لوگوں کے گھوڑے پر ہی بیٹھتی ہوں تم تو ایک فٹیچر ہو اور بوڑے بھی ہو یہ سن کر گیری کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس موڈل کا گلت آوانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر مینیجر آ جاتا ہے اور گیری کو سب لوگ مل کر بہت مارتے ہیں اور اسے بہاں سے بھگا دیا جاتا ہے بہاں سے مار کھانے کے بعد جب گیری باپس آتا ہے تب وہ بہت ہی گصے میں ہوتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک پرانے میڈیکل اسٹور پر پڑتی ہے پھر اسے لوسی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ اس میڈیکل اسٹور میں جا کر کہتا ہے جہاں پر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی مجھے گھوڑے کی طرح طاقت دینے والی دبا چاہیے جسے سن کر وہ عورت کہتی ہے میرے پاس ایسی کوئی دبائی نہیں ہے یہ سننے کے بعد گیری بہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک دوسری عورت بہار آتی ہے جس کا نام لیزا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے رکو مجھے تمہارے باس کا فون آیا تھا میں نے تمہاری دبائی ریڈی کر دی ہے جسے کھا کر تمہارا باس بوڑے سے پھر زبان ہو جائے گا وہ عورت گیری کو کوئی اور ہی سمجھ رہی تھی پھر وہ گورت گیری سے کہتی ہے لیکن تم اپنے باس کو بتا دینا یہ دبائی بہت ہی خطرناک ہے اگر اس نے اس کا اوورڈوز لیا اگر اس نے اس کا اوورڈوز لیا تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے گیری سمجھ چکا تھا لیزا اسے کوئی اور آدمی سمجھ رہی ہے لیکن گیری چھپ رہتا ہے کیونکہ اسے وہ دبائی چاہیے تھی پھر وہ دبائی لے کر گھر آ جاتا ہے اور لوسی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر وہ اس دبائی کو پانی میں گھولتا ہے اور پانی کا پورا گلاس پی جاتا ہے اس کے بعد گیری سو جاتا ہے جب اگلی صبح گیری اٹھتا ہے تب وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس دبائی نے اپنا کمال دکھا دیا تھا اور گیری ایک ہی رات میں بھوڑے سے جبان ہو گیا تھا گیری بہت خوش ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ سے رہی چاہتا تھا اس کے بعد کوئی اس کے دربازے پر آتا ہے اور گیری ایک دم سے ڈر جاتا ہے جب وہ دربازہ کھلتا ہے تب وہ اس کا دوست لی تھا لی گیری سے پوچھتا ہے میرا فوٹوگرافر دوست کہاں ہے اور تم کون ہو گیری لی سے کہتا ہے میں گیری کا کزن ہوں اور گیری کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا ہے اس کے بعد لی بہاں سے چلا جاتا ہے اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں گیری اس بیلڈنگ میں جاتا ہے جہاں پر اسے مار کر بھگا دیا گیا تھا بیلڈنگ میں پہنچنے کے بعد سبی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جب وہ مارڈل گیری کو دیکھتی ہے تب وہ بھی اس کی بات مان جاتی ہے مارڈل کا نام میری تھا وہ گیری کو دیکھ کر اس سے امپریسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارڈل گیری کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اپنی گفہ کے درشن کراتی ہے اب گیری کی جندگی بدل چکی تھی وہ اب کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گجار سکتا تھا وہ کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ کھپا گپ کرتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اپنی دبائی کو بھی کھاتا ہے جس سے اس کی جوانی بنی رہے اور کوئی بھی اس کا سچ نہ جان سکے کچھ دن کے بعد گیری میری کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر کافی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر گیری کے موں میں پانی آ جاتا ہے پھر وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو سب سے الگ بیٹھی ہوئی تھی گیری اس کے پاس جا کر باتے کرنے لگتا ہے گیری اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے وہ اپنا نام نتاشا بتاتی ہے نتاشا بھی گیری کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئی تھی پھر گیری نتاشا کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور پوری رات اس کی کھدائی کرتا ہے اگلی صبح جب گیری اٹھتا ہے تب وہ پھر سے بھولا ہو چکا تھا نتاشا ابھی بھی سو رہی تھی گیری چپچا بہاں سے نکل جاتا ہے اور سیدھا اس پرانے مینڈیکل سٹور جاتا ہے اور سڑکی سے لیزا کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیزا وہاں پر نہیں تھی لیکن ایک باکس وہاں پر رکھا تھا گیری اس باکس کو لے کر جانے لگتا ہے تب ہی لیزا وہاں پر آ جاتی ہے اور گیری سے کہتی ہے اس باکس میں کوئی دبائی نہیں ہے لیزا اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن گیری اس کی بات نہیں سنتا وہ ہر حال میں جبان ہونا چاہتا تھا پھر ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے اور گیری لیزا کو جان سے مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ گھر پر آتا ہے تب باکس اوپن کرتا ہے اس میں بس تھوڑی سی ہی دبائی تھی جسے دیکھ کر گیری حیران ہو جاتا ہے اور اس باکس میں لگی ہوئی دبائی کو چاٹنے لگتا ہے اس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اگلی صبح گیری کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ پھر سے جوان ہو چکا تھا اور پھر وہ نتاشا کے گھر پر آتا ہے جہاں پر نتاشا اور گیری فل انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد اگلی صبح جب گیری اٹھتا ہے تب اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور نتاشا وہاں سے جا چکی تھی وہ نتاشا کو ڈھونڈنے لگتا ہے جب وہ واش روم اوپن کرتا ہے تب وہ دیکھتا ہے ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی تب گیری اس عورت سے پوچھتا ہے تم کون ہو تب وہ عورت کہتی ہے میں نتاشا ہوں گیری شاک ہو جاتا ہے وہ بڑی عورت کہتی ہے میں پرانے میڈیکل سے دبا کھا کر جوان ہوئی تھی لیکن اب اس عورت کو کسی نے مار دیا ہے اور اب جوان ہونے کے لیے میرے پاس وہ دبا نہیں ہے گیری نتاشا کی سبھی باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ہی جلدباجی میں لیزا کو مار دیا تھا کچھ ٹائم کے بعد گیری بھی جوان سے بوڑا ہو جاتا ہے نتاشا اسے دیکھ کر ساری بات سمجھ جاتی ہے پھر یہ دونوں یہی پر ترلپ ترلپ کر مار جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے اس دبائی کا اوورڈوز لیا تھا لیزا نے ان دونوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا اس دبائی کا اوورڈوز ان دونوں کو مار سکتا ہے لیکن ان دونوں نے یہ بات نہیں سنی اس کے بعد یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں